سبسکرائب تو ار چینل آواز ٹی وی اور پریس بیل آئیکن فور اپڈیٹس جس طرح مرم نواز نے آج کہا ہے الیکشن کمیشن جے سامو اعتجاج ایک ریفرنس داخل تیو آئے سی ایم سن جے خلاف ملک جے اندر مہنگائی بے روزگاری پہنجے اروج تے آئے ملک جے اندر تحریکہ ہے پی ڈی ایم جی ہم حکومت کو گھر بھیجیں گے حکومت کے گھر موکلت گلے پہنجس چمیدار نہیں محترم جناب بیرسٹر علی طائر صاحب انیلسٹ لیگل مائنڈ ہے سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام اسی کے ساتھ کراچی اور اتونگ کی سربراہ ہیں پریزیڈنٹ ہیں فیضہ زیشان صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام بیرسٹر صاحب تحریک آگے بڑھ رہی ہے جس طرح پی ڈی ایم بڑھ رہی ہے آگے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا سکینڈل ہے فارن فنڈنگ کیس اسی کے ساتھ اس گورنمنٹ کو ہم گھر بھیجیں گے آپ کو کیا لگتا ہے نہیں سر میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جو کنکلوجن نکلے گا وہ بے شک میرٹ کے اوپر جو بھی نکلے حق میں نکلے یا مخالفت میں نکلے اس سے حکومت کسی طرح گھر جائے گی بنیادی بات تو ایک جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ فارن فنڈنگ اور بینڈ فنڈنگ دونوں چیزوں میں فرق ہے بینڈ فنڈنگ تو وہ ہے کہ جو پیسہ میں نے ڈیکلیئر کرنا تھا اور جو پرائیما فشائے نظر آ رہا ہے کہ طریقہ انصاف نے پیسے لیے ہیں ہنڈی کے ذریعے بھی لیے ہیں باہر سے پیسے لیے ہیں اور ان کو ڈیکلیئر نہیں کیا پھر وہ اس اکاؤنٹ ایسے ہیں جو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایڈنٹی فائی کی ہیں جو ان کی اپنی ریٹ پٹیشن کے اندر جو اسلام آباد آئی کوٹ میں تھی اس میں رسٹ لگی بھی تھی مگر یہاں پہ ایک فرق ہے کہ فورن فنڈنگ اور بینڈ فنڈنگ فورن فنڈنگ وہ ہے جہاں پہ کسی ملک نے اپنے ایجنڈے کے لیے کسی پارٹی کو دیا ہو لیکن خیر جو ایک تناظر ہے میڈیا کے اوپر جو بحث چل رہی ہے اس میں بینڈ فنڈنگ کو بھی فورن فنڈنگ کہہ دیا جاتا ہے تو خیر ہم بھی اس کو اسی لفظ کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں اب سر اگر آپ اس کیس کو دیکھیں لیے ہیں اور پہلے نون لیگ کے اوپر بری تنقید بھی کرتی رہی ہے پنامہ پیپلز والے معاملے میں کہ یہ منٹین ابلیٹی کیوں چیلنج کر رہے ہیں چوری نہیں کی تو رسیدیں نکالو رسیدیں کڑو یہ وہ سارا کچھ تو اب خیر چھے سال انہوں نے بڑا کسیٹا ہے چھے ریٹ پڈیشنیں فائل کی ہیں جتنا کسیٹ سکتے تھے کسیٹیں ہیں آہ آہ اب اسٹی بھی لیے ہیں آگے جی بالکل خوفیہ رکھنے کے لیے بھی دیا ہے اور کیس ملت بھی کرنے کے لیے بھی اور ڈومین بھی چیلنج کی پیپلز پارٹی کے خلاف بھی گئے ہیں نون لی کے خلاف بھی گئے ہیں انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جو ایک اچھا وکیل پیسے لے کے آپ کو کر کے دیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ معاملے کو اتنا ہلجاؤ اتنا لمبا کرو کہ اگلی پارٹی خود ہی کہ یار یہ لو اللہ توبہ جاؤ جو کرنا کرو تو چھے سال تک تو گسیٹ لی ہے لیکن سر اب اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ چلیں اگر ان کے خلاف فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو ابھی یہ پارٹی تو کہیں نہیں جائے گی یا حکومت تو کہیں نہیں جائے گی سیاسی پریشر ایک طرف دیکھیں اگر کسی پارٹی کو بین کرنا ہے تو وہ وفاقی حکومت نے کرنا ہے وفاقی حکومت ان کی اپنی ہے انہوں نے ریفرنس بھیجنا ہے سیکشن ون ٹوئنٹی ون کے ذریعے سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ نے اس کو کنفرم کرنا ہے تو جماعت اسلامی کا ایک کیس تھا نائنٹین سکسٹی فائیو کا کیونکہ میں کونسٹیٹوشنل ہسٹری کا میں سٹوڈنٹ ہوں تو سپریم کورٹ کی آج تک جو پریسیڈنٹ رہا ہے جو سٹائل رہا ہے وہ اسی طرف رہا ہے کہ اگر کسی جماعت نے کوئی غلطی کی بھی ہے تو اس کو بین نہ کیا جائے اس کے اوپر کوئی سینکشنز لگا دی جائیں کوئی پیونٹیو میجرز لکھو کوئی اس کو فائن کر دیا جائے لیکن اوٹ رائٹ اس کو بین نہ کیا جائے تو جو اوپوزیشن کا ایک مانگ رہا ہے لیکن اخلاقی پریشر ہے پی ٹی آگر وہ ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ دیکھیں نا جس طرح کے الزامات ہیں اگر وہ سچ نکل آتے ہیں اور سکروٹنی کمیٹی جس طرح سے بیٹھ کے کر رہی ہے اور مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کچھ اپنے دوستوں سے کہ شاید یہ سارے میٹرز اب کلب بھی ہونے لگے ہیں تو انہوں نے اپنا جواب دینے کے وجہ ان کے ممبرز نے جا کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جے یو آئی ایف پہ بھی کر دیا تو شاید اب یہ کلب ٹوگیدر بھی ہونے والے ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جو الیکٹورل لوز سے کمپلائے کرتی ہے اور یہ تمام پارٹیز کسی اخلاقی طور پر تمام پارٹیز کسی نہ کسی طرح فسیں گی ہاں عمران خان صاحب کو نقصان زیادہ یہ ہوگا کہ وہ کیونکہ یہ ایک چینج اور ایک تبدیلی کے ونگ کے اوپر اور ریٹورک کے اوپر آئے تھے تو ظاہر ہے ان کو یہاں پہ نقصان زیادہ ہوگا لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو ریگولیٹری ریجیم سے پوری طرح سے کمپلائے کرتی ہو اس کی جو ایک ریسنٹ مثال وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 154 ممبر سسپنٹ بھی کی ہیں اس میں طریقہ انصاف کے بھی لوگ ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہیں اس میں نیون لیک کے بھی لوگ ہیں تو جب یہ اتنا انشور نہیں کر سکتے کہ ہمارے ممبرز ریٹرنز اپنی صحیح ٹائم پہ فائل کر دیں یا اگر نہیں کرتے تو ہم انٹرا پارٹی سوال تو کریں کہ بھائی یہ کیوں why did you not file it تو جب یہاں تک ڈسپلن نہیں ہے تو باقی تو خیر آپ چھوڑی دیں اچھا پھر اس کے علاوہ حکومت نے کئی اینگلز پہ اس کو mismanage بھی کی ہے خاص طور پہ جو سیفولن نیازی ملنے گیا چیف الیکشن کمیشنر سے یار کچھ تو خدا کا خوف کرو کوئی common sense بھی ہوتی ہے یعنی میں آپ کے ٹی وی پہ میں آکے سامنے کہہ رہا ہوں کہ وہ impartial ادارہ ہے اور ساروں کو اس کے اوپر بروسہ ہونا چاہیے تو خود میں جا کے ان سے میں مل بھی آؤں تو لوگوں کے سوالات تو اٹھیں گے نا اس طرح سے میرا خیال ہے حکومت نے کئی جگہوں پہ اس کو mismanage کیا ہے اس کا جو result نکلے گا وہ اس حد تک ضرور خطرناک ہے کہ یہ جو political parties already بدنام ہیں یہ اور زیادہ بدنام ہو جائیں گی کوئی اگر اچھی بات نکلے گی تو وہ یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے شاید تھوڑا strict control آ جائے parties تھوڑا اس چیز میں خیال کریں کس سے پیسے لے رہی ہیں کس سے نہیں لے رہی لیکن ultimately تمام parties guilty ہیں میڈم آپ کی طرف آؤں گا جس طرح یہ case بڑھ رہا اس کو target یعنی کہ ایک target پہ رکھا ہوا ہے opposition اس کے اوپر جواب دیں تو پھر تحریک کے اوپر آتے ہیں پی ڈی ایم تحریک پہ آپ کیا کہیں گے بالکل target کیا ہوا ہے اور ہمیں target کیا ہوا ہے لیکن جیسے کہ انہوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ band funding اور ہوتی ہے اور banks کے through funding اور ہوتی ہے ہمارے پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا میں عمران خان کے پی ٹی آئی کے فانز اور followers موجود ہیں اس میں تو کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں اس کی سب سے بڑا ثبوت آپ نے امریکہ میں دیکھ لیا تھا جب خان صاحب گئے تھے تو کتنا بڑا ایک gathering کی کٹھی ہوئی تھی کہ وہاں پہ سب حیران ہو گئے تھے کہ اتنی بڑی following ہوتی ہے تو اگر وہ لوگ ہیں اور وہ لوگ دینا چاہتے تھے پارٹی کو پیسہ تو اس میں میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہت اچمبے کی بات ہے یا کوئی اس میں بہت غلط بات ہے آپ بالکل procedures آپ کے سامنے آپ کر کے دیکھ لیں ساری scrutiny بھی ہو رہی ہے اور سب کچھ سامنے بھی آ رہا ہے ہم لوگوں نے تو اپنا جمع کروا دیا ہے جواب ہم لوگ تو people's party اور noon league بلکہ جواب جمع کر رہا ہے کہ ان کی foreign funding کیوں ہو رہی ہے اور ان کا کیا معاملات ہیں ان کے اوپر بہت ساری allegations ہیں people's party پہ ان کی bank statement 2009 سے 12 تک کی زرداری صاحب کی بھی کوئی سامنے نہیں آئی ہوئی پھر ان کی انہوں نے جو پیسہ declare کیا استعمال کرنے کا وہ بھی پیسہ 2013 کے election میں وہ والا نہیں تھا اور 2018 کے election میں بھی تو وہ ان کی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور انہوں نے company بھی register کر آئی ہوئی امریکہ میں اس کا نام نہیں مجھے ذہن میں آ رہا ان کے اوپر بہت زیادہ allegations ہیں وہ سامنے آئیں گی کیونکہ ان کا یہ بیسیکلی business ventures ہیں ان کو تو پتہ انہوں نے کرونوں لگانے ہوتے ہیں ایک ایون پی ایس کے election پہ بھی کیونکہ انہوں نے پتہ کہ انہوں نے بعد میں اس سے کہیں زیادہ پیسہ انہوں نے کما کے واپس اپنے bank accounts میں لے کے آنا ہوتا ہے تو یہ سارا معاملہ ہے ہم لوگ بالکل حاضر ہیں اس میں کچھ بھی ہو ہم لوگ سامنے فیس کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے ہاتھ صاف ہیں بلکل لیکن ایک دوسری تحریک چل رہی اس گورنمنٹ کو گھر بھیجنا اس گورنمنٹ نے کوئی ریلیف نہیں دیا اس گورنمنٹ نے عوامی مشکلات کو بڑا دیا جب بھی اس گورنمنٹ کی کارکردگی پوچھتے ہیں کہتے ہیں نون لگ ذمہ دارہ پیپلز پارٹی ذمہ دارہ ابھی تو ڈھائی سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے دیکھیں current account surplus میں بیس سال بعد کیا بیس سال بعد circular railway چلنا شروع ہوئی اس کے بعد textile industry جو ہے وہ بھی آٹھ سال کے بعد میرا خیال ہے نہیں سوری تیرہ سال کے بعد flourish ہوئی اور اتنا مزدور ان کو اب required تھا کہ فیصلہ بعد میں مزدور کم ہو گئے industry میں زیادہ ضرورت ہو گئی یہ کیا تھا یہ ہماری policies ہیں جو ہم نے subsidy دی تھی بجلی کے اوپر تو اس کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے نا industry واپس اپنی پیر پہ کھڑی ہوئی ہے اس کے بعد آپ بہت ساری مطلب ایسی بے شمار چیزیں میں آپ کو گنوا سکتی ہو احساس پروگرام کی انڈر ہم نے ڈیڑھ سو ارب روپیہ پورے سندھ میں بانٹا ہے بہت زیادہ بانٹا ہے اور سب کو پتا ہے ان چیزوں کا کوویڈ میں جس طرح کی policies اپنا ہی ہیں سمارٹ لاکڈاؤن جس کو پسند کیا بعد میں پوری دنیا نے اس کو appreciate کیا یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہیں تو میرا تو خیال ہے کہ یہ بہت اچھی performance ہے جہاں تک main inflation کا تعلق ہے میں بلکل مانتی ہوں ابھی تک وہ والے سمراد نیچے پہنچے نہیں ہیں جو عام عوام تک پہنچے ہیں اور عام عوام کو اس سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی کہ ہمارے جو economic indicators ہیں وہ صحیح اچھے آنا شروع ہو گئے نظر یا وہ نہیں ان کو یہ پتا ہے کہ انہیں آٹا انہیں کھانے پینے کہ اشیاء چینی گھی ان کو سستہ ملنا شروع ہوگا جب تب ہی وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے بلکل اس بات پہ یقین رکھتے اور ہمارا target بھی یہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم اچیف کر کے آپ کو دکھائیں ٹھیکے بریک کا ٹائم کارا نظری بریک جو ٹائم تھے آپ بریک کھام باتا